مطھورا کا نام سنتے ہی دماغ میں سب سے پہلے خیال بھگوان کرشنہ کے بارے میں ہی آتا ہے یمنا تٹھ کے کنارے استد یہ سہر کئی اتحاسک اور دیوک امارت محل اور پویتر مندروں کے لیے جانا جاتا ہے کرشن جنماشٹمی یا پھر ہولی کے افسر پر یہاں لاکھوں بھکتوں کی بھیڑ کرشن کے درسن ہولی کھلنے اور انے پریٹک اسطلوں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں مطھورا میں کرشن مندر کے علاوہ گھومنے کے لیے کئی جگہ سب سے ادھک پرشد ہیں جن میں سب سے پرشد کنس کلہ ہے پھورٹ کے بارے میں ادھک جانکری نہیں ہونے کے کارن اکشر شیلانی اس کلے کو دیکھنے نہیں آباتے بھگوان کنس کے ماما کو سمرپیت یہ کلہ پراجن سمیسے لے کر آج تک سیلانیوں کے لیے ایک موکھے پریٹن اسطل رہا ہے مطھورا میں یمونہ ندی کے تٹھ پر اسطل اس کلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اتحاس مہ بھارت کال سے بھی پرانا ہے اتحاسک آنکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ اس کلے کو کم سے کم بارہ پندرہ بار نشٹ کیا گیا اور پھر سے بنایا گیا کلے میں وستار کرنے والے انتیم راجہ سولویں ستاپتی میں امبر کی راجہ مان سنگھ تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ سوائی جے سنگھ دوارہ کلے کے پریسر میں وید سالہ چوڑی گئی تھی حالانکہ اب اسے دوست کر دیا گیا ہے یہ کلہ ایک انچے استان پر استطل ہونے کے کارن پہلے اس کلے کا اپیوگ بار سے بچاؤ کے لیے کیا جاتا تھا یہ کلہ یمونہ ندی کے اتری تٹھ پر استطل ہے اس کلے کو پرانا کلہ بھی کہا جاتا ہے یمونہ کنارے بنے کنس کلے میں آج بھی کئی راج چھپے ہیں کلے کی پانچ منجل جمین کے نیچے دبی ہوئی ہے کلے میں ایک بند گپت راستہ بھی ہے جو کہیں جا کر نکلتا ہے ماما کنس کا یہ کلہ آج بھی کرشن کالن یک کی یادوں کو سنجوئے ہوئے ہیں یہ کلہ اتنا ویسال ہے کہ ایک جمانے میں کنس کے سینک اسی سے مطورہ پر نظر رکھا کرتے تھے اسطانی ناغرکوں کا کہنا ہے کہ کنس کلے کے مکھے مارک پر بھگوان چنتہرن مہادیو کا مندر بنا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ کنس کے دورہ اس مندر کا نرمان کروائے گیا تھا بھگوان سیو کی ویسال پرتیما اس مندر میں استاپت ہے کہا جاتا ہے کہ اس کلے کی قریب پانچ منجل اوپر ہیں اور اتنا ہی جمین کے نیچے دبا ہوا ہے یمنا ندی کلے سے سٹ کر بہتی ہے پریٹن استل ہونے کے بعد بھی کلے کی حالت بہت خستا ہو چلی ہے کنس کلے پر بھگوان کال بہروں مہادیو کا مندر بنا ہے ایسی مانتا ہے کہ کنس جب کہیں جاتا تھا تو پہلے بھگوان کال بہروں کی پوجا کرتا تھا کنس کے سینہ پتی اور صلاحکار بھی بھیروں کا آسرواد لینے کے بعد سبح کی کاروائی شروع کرتے تھے مانتا کے مطابق کنس جب کسی راجے میں یودھ کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس سے پہلے اپنے اسی کلے میں اپنے سینہ پتی اور صلاحکاروں سے یودھ پتہ کی رنیتی تیار کرتا تھا یودھ میں کیسے ویجے پائی جائے یہ سب مندھن یہی سے ہوتے تھے یمنا کنارے بنے کنس کلے میں پانچ گیٹ بنے ہوئے ہیں ان میں سے دو گیٹ یمنا کنارے کی طرف نکلتے ہیں وہیں اس کلے میں ایک بند گپت راستہ بھی ہے یہ راستہ کہاں جاتا ہے اور کتنا لمبا ہے اس کی آج تک جانگری نہیں ہو سکی ہے اسے دوارکیس نگر کی درک ساکھا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کلے کو تتکالن ساسکو نے اسے میٹی کی دیوار سے ڈھگ کر اس کی شندرتہ اور واسطو کلا کو برباد کر دیا رکھ رکھاؤ ٹھیک سے نہ ہونے کے کارن آج اس کلے کا جرن سیرن روپ ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہتے ہیں کہ مطورہ میں یمنا ندی کے اتری تٹ پر بنے کنس کلے میں سبھی پرکار کی سکھ سویدائیں موجود تھی کلے کا سوروپ بتاتا ہے کہ کبھی یہ بھوے اور ویسال ہوا کرتا تھا ویسال چھتر میں پھیلے اس کلے کی دیواریں کافی لمبی اور چوڑی ہیں دیواریں اتنی مجبود تھی کہ انہیں توڑ پانا سمبھل نہیں تھا سورکسیا کی ترشٹیشے کئی راستے اس طرح سے بنائے گئے جو بھومیگت ہو کر یمنا میں نکل جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ انہی راستوں کا پریوگ کنس اور کنس کے پریوار والے یمنا تڑ تک پہنچنے میں کیا کرتے ہوں گے اس کلے کا ورطمان سوروپ سولویں ستابدی میں راجہ مان سنگھ نے دیار کروائے تھا مہاراجہ سوائی جے سنگھ نے اسی کلے میں گھرہ نقشتروں کے ادھین کے لیے ویج سالہ کا نرمان کروائے تھا جس کے اب یہاں چند اوسیز ہی موجود ہیں یہ ویج سالہ ماتھورا کے علاوہ اجمیر، کانسی، جیپور، ڈلی میں بنائی گئی تھی اس میں سے اب صرف جیپور اور ڈلی میں ہی موجود ہیں ماتھورا کے گو گہٹ پر استطیق ہے کنس پلہ جسے اشتانی لوگ کنس قلہ بھی بلاتے ہیں مانتوں کے انصار یہ پانچ ہزار سال پرانا قلہ ہے جہاں سے کنس پورے ماتھورا پر ساسن کیا کرتا تھا اس قلے کے اوپر سے پورے ماتھورا کا پہوے نجارہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں سے کنس کارا گھا جسے آج کے سمیے میں کرشن چنمستان مندر بھی کہا جاتا ہے وہے بھی یہاں سے چند کلومیٹر کی دوری پر ہی استطیق ہے اس قلے میں ہی کنس اپنی سبھی درباریوں کے ساتھ پورے ماتھورا سہر پر راج کیا کرتا تھا یہ بھی مانیتا ہے کہ واسودیو جی کرشن کو گوکل میں اسی محل کے کناروں پر بنے گھٹوں سے لے کر گئے تھے لیکن اب اس کی حالت بہت جر جر ہو گئی ہے کیونکہ اس قلے پر تمام ساس کو نے آگرمن کیا اور اس کے مول سوروپ کو توڑ دیا آج کے سمیے میں بھی یہ کافی خراب حالت میں موجود ہے اور اب اس میں صرف کچھ پرانے کمرے بہار کی دیوار اور انہے خوپیا کمرے جنہیں سرکشہ کارنوں سے نہیں دکھایا جاتا صرف یہی بچے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی